میرے مصطفیٰ پیغمبر کے اہلِ بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ صرف ایمان کے اسلام کے مہنارے ہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے ایمان کا اسلام کا ہدایت کا حق کا میار ہیں سٹینڈر ہیں موڈل ہیں نمونہ ہیں اللہ اور یہ بات میں نے جوشِ خطابت میں نہیں کہہ دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو یعنی میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام کو بھی مخاطب ہو کے کہا تابعین کی جماعت کو بھی کہا تابعین کی جماعت کو کہا جو ادھر صحابہ مجود تھے ان کو کہا جو امت کے بعد میں لوگ آئے ان کو کہا کیا مطلق جتنے لوگ آئے یا ایوہ الناس کہہ کے سب کو مخاطب ہو کے کہا انی ترکتو فیکم ما انہا خزتن بھی لن تزلو فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز کا نام بتایا کتاب اللہ ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز کے بارے میں فرمایا وا اطرتی اہل بیتی فرمایا دوسری چیز میرے گھر والے میری اطرت میرے اہل بیت ہیں جو بندہ قرآن کا عدب کرتا رہے گا قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے گا اپنی زندگی کے سارے کے سارے معاملات اور شڑول قرآن پاک کے مطابق بنا لے گا قرآن کا عدب کرے گا وا اطرتی اہل بیتی اور میری اہل بیت کا عدب کرے گا احترام کرے گا ان کی زندگی کو اصوہ حسنہ بنائے گا فرمایا لن تزلو ایسے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے اللہ یہ ہے اہل بیت ان کا ایمان اور اسلام اتنا عالی شان ہے کہ ان کے ایمان اور اسلام وہ میرے آپ کے لیے میار بنا دیا ہے مثال بنا دیا ہے سٹینڈر بنا دیا ہے اس حدیث مقدسہ کے مطابق مصطفیٰ کی حدیثِ عالی شان کے مطابق وہ بندہ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا جو مصطفیٰ کے اہل بیت کا عدب نہیں کرتا ان کے اصوہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتا بتائیں وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں اور جو قرآن کا عدب کرتا ہے قرآن کو فالو کرتا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت کو فالو کرتا ہے وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا وہ بندہ کبھی ہدایت سے دور نہیں جا سکتا بلکہ وہی بندہ کامل ایمان والا اور کامل مسلمان ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور جندگی میں اہل بیت جیسا اصوہ موجود ہے اللہ حکم سنیے ایک صحیح العقیدہ اور اصری اہل سننا کا کیا عقیدہ ہے مصطفیٰ کے اہل بیت کو جو بندہ میارے دین میارے حق نہیں بناتا وہ مسلمان و مومن ہوئی نہیں سکتا اور ایسے ہی رحمان نے اپنے قرآن میں مصطفیٰ کے صحاب کے بارے میں شرانے کے بارے میں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْنِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا اے لوگو اس وقت تک تم ایمان والے ہوئی نہیں سکتے جب تک اس طرح کا ایمان نہ لیاؤ جس طرح کا ایمان مصطفیٰ کے اصحاب لے کے آئے اللہ حکم مصطفیٰ پیغمبر کے صحاب کا ایمان اتنا عالی شان ہے آقا کے اہلِ بیعت کی طرح رحمان نے فرما دیا مثال دی دی صحابہ کے ایمان کی سٹینڈر و میار بنا دیا میرٹ بنا دیا نمونہ بنا دیا موڈل بنا دیا فرمایا اے لوگو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا ہوئی نہیں سکتا جب تک اس طرح کا ایمان نہ لیاؤ جس طرح کا ایمان مصطفیٰ کے صحاب لے کے لیے اللہ حکم صحاب جیسا جو بندہ ایمان نہیں لے کے آئے گا وہ مومنوں مسلمان ہی نہیں ہو سکتا چائے جیکہ کے چائے جیکہ کے جہالت میں آکے اور کفار کی منافقین کی پیروی کرتے ان کو فالو کرتے اور ان کی برانچ ان کی لڑی ہوتے اصحابِ رسول سے بغض رکھنا نعوذ بالنام آز اللہ اور مصطفیٰ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام رجوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں بیٹھے فرمایا میرے صحابہ باقی امتوں کے بہتر فرقے تھے میری امت کے تحتر ہوں گے پوچھتے ہیں میرے مصطفیٰ پیغمبر کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں عدب سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جی بتائیے نا آپ نے کہہ دیا میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے اگتہتر گروپ پر گروہ ہوں گے مصطفیٰ جی ان میں حق والا کون ہوگا ان میں صحیح اسلام والا کون ہوگا صحیح مسلمان و مومن کون ہوگا میرے مصطفیٰ پیغمبر نے دو ٹوک بات کر دی مقصر اور چھامے بات کہ دی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی فرمایا جو میرے طریقے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ حق والا ہوگا یہ حدیث بات کو واضح کرتی ہے آیا کرتی ہے جس کی زندگی میں جس کے گردار میں جس کے گروہ میں جس کی تقریر میں جس کی تحریر میں جس کے لکھنے پڑھنے بولنے سیکھنے سکھانے میں اصحابِ رسول نہیں ہے نا اس کی زندگی میں ایمان اور اسلام بھی نہیں ہے جیسے اپنی اہلِ بیعت کے بارے میں فرمایا نا وہ گمران نہیں ہوگا جو قرآن کے مطابق زندگی بنائے گا جو میری اہلِ بیعت کے مطابق زندگی بنائے گا ان کے عصوہ کو فالو کرے گا ایسے اپنے صحاب کے بارے میں فرما دیا وہ گروہ اور وہ جتھا اور وہ لوگ وہ جماعت حق والی جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلنے والی جماعت ہوگی اللہ حکم مصطفیٰ کا گرانہ بھی میارِ ایمان ہے اور مصطفیٰ کا یرانہ بھی میارِ ایمان ہے اور یہی سبق یاد کر کے لے جائیں اس پیغام کو نوٹ کر کے لے جائیں صحیح العقیدہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے وہ مصطفیٰ کے یرانے کی عزت و عظمت بھی کرتا ہے مصطفیٰ کے گرانے کی عزت و عظمت کا بھی خیال کرتا ہے اس کے لئے مصطفیٰ پیغمبر کے گھر والے بھی میارِ حق ہیں سٹینڈر ہیں میار ہیں اور اس کے لئے مصطفیٰ پیغمبر کے صحابی ساتھی اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی میارِ حق ہے موڈل ہے نمونہ ہے اسوا